بسم اللہ الرحمن الرحیم مالی مدد وہ بھی کریں گے انشاءاللہ المقصود پرامنیشن میتے ہیں یہاں بہت سارے دو جمع ہیں اور سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلکل قریب ہی اس کے ساتھ یہ مسجد مسجد الہی موجود ہے اور اس کا جو راستہ ہے وہ پورا اتنا خراب ہے کہ یہاں سے جانا ناممکن ہے پائپ ڈالے گئے تھے کسی زمانے میں لیکن پائپ ریسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی کام نہیں ہوا یہ ڈبل سڑک ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں شدید بارش کے بعد آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا بچے گھر میں بند ہو گئے تھے خواتین گھر سے نکل نہیں سکتی تھیں اس حوالے سے دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں بارش کے دوران کیا صورتحال تھی یہ میں دیکھتا ہوں آپ کا اسمہ گرامی انور صاحب جو ہیں یہ سیفل گوڈ کہلاتا ہے یہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ بتائیے بارش کے بعد یہاں کیا صورتحال رہی ہے بہت بوری آلت کی ہے کتنا پانی تھا یہاں یہاں پہ تقریباً دائیڈ ہے تین تین پٹ پانی کھڑا ہوا تھا ابھی بھی گٹر لنوں کے ساتھ چند لوگ جو ہے بہت عذاب میں سمجھے ہیں نمازی جو بچار ہے نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہیں گلی گندر مدرسہ بھی ہے لوگ قرآن شریف لے کے وہ گندے پانی سے نکلتے ہیں اچھا لہذا ہماری مدد کی جائے یہ پائٹ یہاں سے بتا رہے ہیں 22 ہوتے ہو گئے ڈالے ہو گئے لیکن یہ دکھائی نہیں گئے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو یہ بلکل ساتھ الہائی مسجد ہے یہ مرکزی جامعہ مسجد الہائی ہے جس کا لیے آنے کے لیے لاستہ بلکل بند ہو گیا بلکل مسجد کے گیٹ کے سامنے گٹر موج گئے یہ گٹر نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل مسجد کے گیٹ کے سامنے گٹر ہے یہ پوری گلی ہے جو بلکل بھر گئی تھی اور کوئی راستہ نہیں رہا یہاں سے جانے کے لیے یہ پوری گلی ہوئے بھریوی تھی بتا رہے ہیں کہ یہاں کمر کمر پانی تھا مسجد کے اندر بھی پانی داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے لوگ بڑے پریشان ہوئے اور کئی روز تک مسجد میں نماز کے لیے آنا ممکن نہیں تھا آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں محمدی گھوٹ بے کھڑے ہوئے ہیں یہاں یہ دوست بتا رہے ہیں کہ سڑک پیسو کھڑے ہیں اس کا بھی حال یہ ہے کہ ابھی کیچیار اور پانی یہاں پر موجود ہے اور کوئی صفائی نہیں ہے آگے پیچھے کورا ہے یہ دیکھیں ہی سامنے جوپڑی بھی بنی ہوئے یہاں پر حال یہ تھا کہ گھٹنے سے اوپر پانی تھا یہاں پر اور یہاں سے جانا نممکن تھا تو دوستو یہ کب سے یہ حال ہے اور کتنے دنوں سے یہ پریشانی ہے بارش کے بات سے یہ بہی تقریباً ہیٹ سے چار پانچ دن پہلے سے یہ بارش ہونا شروع ہوئے یہاں کیکڑ جمع ہے برسات مصل بلتا رہی ہے نکاسی کا نظام نہیں ہے ابھی برسات پوندہ پونک چل رہی ہے ابھی مچھروں نے بیماری نکال لیا مچھران پر نے اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں جو اتنے کمائی نہیں ہے جو ہم ڈاکو پو دے رہے ہیں تو کیا یہاں پر کسی نے کوئی میڈیکل کیم کوئی اجناس کوئی کھانے کی تفصیم کچھ کیا تھا یہاں پر نہیں سر کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کسی بھی کھول بھی نہیں کسی نے بھی بچھ لی تین دفعہ یہ روڈ بنایا ہے اس روڈ کے پیسے ملے اور یہ روڈ نہیں بنایا ہے یہ گندگی آپ دیکھو اس وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں یہ اس بارش کے بعد آپ کے خیالات تبدیل ہوئے ہیں کہ یہاں اتنا پانی ہے کسی نے کام نہیں کیا یہ پہلے سے خیال یہ کیا ہے کچھ سال سے ہاں رہے ہیں کچھ سال سے تیس سال سے کوئی پوچھنے والے ہیں نہیں نہیں کسی پیسے لیتے اور کھاتے خود بڑے بڑے بیلڈنگیں کڑے کیے ہوئے اور ہمیں دیکھ کچھ بیدل سب کچھرے پیدل بندہ نہیں جا سکتا ہے اپنی مدد آپ کے دہت کام کیا کوئی جو ہے سرکاری محکم یا نہیں آیا نہیں نہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دوستو یہ دیکھیں آپ یہ جو پانی یہاں پھیلا ہوا ہے اور ساری گندگی و غلازت ہے اور یہاں پڑا پڑا ہوا ہے یہ دھوپڑے ہیں یہاں پر اور یہ لے کر وہاں تک پورے یہ محمدی کارونی ایوب گوٹ اور دیگر گوٹ یہاں پر واقع ہیں لیکن ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی سرکاری عہدے دار نہیں آیا کسی نے آ کر ہم سے نہیں پوچھا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا حال ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا حال ہے بھائی آلہ تو آپ کے سامنے ہی میں کیا ہے آلہ کے لوگوں کو چلنے پھرنے کی آنے جانے کی تکٹی 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 یہ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کسی سے آپ کا کامرا بھیجائے وہ یہ جانتا ہے مٹھوٹ تبتا ہے یہاں سے کسی سے دس روپے بھی لینا جاؤو نہ ہو موسیقا 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 سمیت ہر لا علاج مرز کا علاج عطا فرماتے ہیں حضرت پروفیسر مقصود الہری صاحب جو ہیں وہ سات نسلوں سے حکیم ہیں اور الحمدللہ فی صبی اللہ علاج کرتے ہیں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے عوض ان کو گولڈ میڈل دیا اس کے علاوہ ان کے دادا حضور نے دو سو سال پہلے سوکی دواقانہ قائم کیا تھا لاہور میں جو پورے برے صغیر پاک و ہندوز کی برانچیں موجود ہیں آپ انتہائی پڑھے لکھیں پروفیسر ہیں اورگینک کیمیسٹری کے پروفیسر تھے بیسوے گریٹ سے ریٹائرڈ ہیں آپ کبھی ان کا دیدار کریں گے آپ کو مزا آئے گا ہومیپیتر کے بہترین ڈاکٹر ہیں اور روحانی علاج الحمدللہ آپ کو اپنے مرشد سونا سائنس سے عطا ہوا ہے یہ سرجانی ٹاؤن میں KDA فلیٹس کے درمیان میں یہ مجرسہ موجود ہے جہاں پر فی سبیللہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے آپ کے بھی کوئی بچے وہاں پڑھنا چاہیں تو فی سبیللہ ان کا جو ایڈمیشن ہوگا تیسری کلاس سے لے کر چھٹی تک اور چھٹی کلاس سے لے کر ماسٹر تک کرائے جاتا ہے حافظ قرآن کا کاری اور عالم بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو ماسٹر کرا کے دنیا کے کاموں میں لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا رسک حاصل کر سکے کوئی بھی شخص سبیللہ وہاں آ سکتا ہے المقصود فاؤنڈیشن کے بہت سارے اور ادارے کام کر رہے ہیں تو یہ تمام آپ لوگوں کو دعوت ہیں وہاں آنے کے لیے آپ اتبار کے دن اثر کی نماز سے پہلے آ کر وہاں سے ٹوکن حاصل کر لیں تو یہ تھا المقصود ٹی وی کا خاص ایونٹ جو آپ کے سامنے پیش لیا گیا بہت شکریہ